پاکستان کا کیا دیتا ہے؟ ملک جو ہیں 194 کنٹریز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور میں 194 اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ساؤڈ سوڈان کی اس جنرل کانفرنس میں ایڈمیشن ہوئی ہے یونیسکو ساتھ ساتھ بہت ہی اہمیت والی بات یہ ہے کہ فلسطین جس کے لیے بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے فلسطین ڈیلیگیشن کے ساتھ کہ ان کی بھی ایڈمیشن ہو جائے یونیسکو میں اور وہ یونیسکو کا ممبر بن جائے یہ تو بات واضح ہے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کا پورا حق جو ہے ایک اپنا ملک اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے وہ سارے پاکستان کے ساتھ سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ اس کو مکمل حمایت دیتے رہے ہیں لیکن یہ اس جنرل کانفرنس کی خاصیت ہے کہ فلسطین کو بھاری اکثریت کے ذریعے یونیسکو کا ممبر بننے کے لیے اس جنرل کانفرنس میں پچھلے جمعے کو ووٹ پڑا اس میں پاکستان کا بھی کردار نمائی رہا اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اتنا بڑا بین الاقبامی ادارہ اتنا ہی یہ بڑا ہے جتنا یونیٹر نیشنز کی جنرل اسیمبلی ہے اور اس کا جو ممبر فلسطین بنا ہے وہاں سے اس میں پاکستان کا ایک وقت اچھا اور مصبت کردار رہا اور اس چیز کو سارے عرب ممالک نے افریقہ کے ممالک نے چائنہ نے ساؤتھ امریکن کنٹریز جو ہیں ان سب نے سرہا تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک تاریخی جنرل کانٹرنس ہے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یونیسکو تعلیم سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں اس سے متعلقہ ڈیل کرتا ہے یہاں پر مثلاً پرائمری ایڈوکیشن پر بڑی سیر حاصل گفتگو رہی ایڈوکیشن فر اول یعنی کہ تعلیم عام کرنے کے حوالے سے ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے کریکلم کے حوالے سے ایکسپرٹیز جو ہے جو اداد و شمار اکھٹے کیے جاتے ہیں یونیسکو میں تعلیم کے متعلقہ بہت سارے اوٹانومس بوڈیز میں ہیں مثلاً انٹرنیشنل بیورو اف ایڈوکیشن ہے یونیسکو انسٹیٹیوٹ اف سٹیٹسٹکس ہے جو پوری دنیا کے سارے ممالک کے اداد و شمار اکھٹا کرتا ہے اس کے لیے ایک بیسک سٹینڈرڈز کلیسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو سارے ملکوں کو اکھٹا بیٹھنا اس کے ضروری ہے کہ اگر آپ نے کمپیرزن کرنی ہے ڈیٹا کی یا اداد و شمار کی سارے ملکوں کی تو ایک متفقہ قسم کا میار بھی ہونا چاہیے اور انڈیکیٹرز ہونے چاہیے یارڈ سٹکس ہونی چاہیے اور بینچمارکس ہونے چاہیے ساتھ ساتھ ہائر ایڈوکیشن آلہ درجہ کی جو تعلیم ہے یونیورسٹیز کے اکریڈیٹیشن یا ان کے جو میاری سٹینڈرڈز ہیں کوالیٹی کے ریسرچ کے متعلق اور اکریڈیٹیشن یہاں پہ ایک یونیورسل اکریڈیٹیشن سسٹمز بھی ہیں اور ریجنل اکریڈیٹیشن سسٹمز بھی ہیں تو اس کے متعلق بھی باق چیت ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ جروسلم کے حوالے سے یہاں پہ پانچ اہم جو ڈرافٹ ریزیلیوشنز تھی وہ یہاں پہ اسی سیشن میں کانفرنس کی سیشن میں پیش کی جائیں گے اس میں جروسلم اور ہمارے فلسطین بھائیوں اور بھیانوں کے مستقبل کے حوالے سے وہاں پہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں ثقافتی ادارے ہیں ان کی جو ان کی جو وراست ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں جس طرح ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح ہم پلسطین کے بارے میں سوچتے ہیں سائنس بہت ہی ایک ان کا سمجھتی ہوں سٹیٹ آف ڈی آٹ اور بیسٹ ڈیوزیزن اپنی انٹرنیشنل ارگنیزیشن انہیزیشن 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 سائنس کی سائنس کی مشن پاکستان بھی آئی تھی یہاں کی جو ڈی جی ہے ایرینہ بکوگا سائیبہ جب پچھلے سال سیلاب آیا اور اتنی تبہیاں ہوئی پاکستان میں تو اس کی پاکستان کی امداد کے لیے ڈی جی صاحبہ خود میرے خانمیں سیلاب کے پہلے چارٹ پانچ دن کے اندر اندر پاکستان پہنچی اور یک دم انہوں نے پاکستان سات سے لے کے آٹھ میمبر کی سائنس کے مہرین کی ٹیم پاکستان بھیجی جنہوں نے مستقل پچھلے سال سے لے کے ابھی تک وہاں پہ پاکستان کے اداروں کی انداد کر رہے ہیں خصوصا ہمارا جو میٹریلوجیکل دپارٹمنٹ ہے اس کی alert and early warning systems floods اور ڈیزاسٹرز کے لیے flood management کے لیے اور ground water and fresh water resources کے لیے پانی کے حوالے سے ایک بہت اہمیت باری یہاں پہ کمیشن ہے International Oceanographic Commission IOC جس کو کہتے ہیں اور یہاں پہ جتنی معلومات جتنی knowledge ہے جتنی expertise ہے اپنے سمندروں کے بارے میں اور سمندر آپ کو پتا ہے تین چوتھائی ہیں پوری دنیا کا حصہ تو پانی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے دنیا میں کہ نہ صرف ساف پانی پینے کے لیے لیکن پانی زراد کے لیے پانی باقی ساری چیزوں کے لیے climate change پر بھی یہاں پہ بہت ساری discussions ہوتی ہیں اور جیسے آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی اداروں میں جو ریاستیں ہیں ان کی membership ہوتی ہے اور ہر ملک اپنے اپنے حوالے سے آ کر یہاں پہ اپنے جو مسئلے ہیں مسائل ہیں جو مستقبل کے issues ہیں اور جو کامیابیاں ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنے ملک کے مسئلے اور اپنے علاقے کے مسئلے حل کیا ہیں وہ یہاں پہ آ کر پریزنٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو بحث ہوتی ہے discussion ہوتی ہے debate ہوتی ہے اور یہاں پہ قراردادیں جو ہیں منظور ہوتی ہیں اور قراردادیں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں conventions بھی یہاں پہ ہیں تو science کے بارے میں بھی conventions ہیں human rights کے بارے میں conventions ہیں تعلیم کے حوالے سے ہیں اور ثقافت culture کی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی پاکستان میں ہماری وراست جو ہے دنیا کے میں سمجھتی ہوں چند ہی سیت ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جن کی وراست کئی ہزار سال پیچھے سے آ رہی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اساسا ہے ٹیکسلا مہنجو ڈارو مکلی شالیمار گارڈنز روتان سپورٹ تخت بھائی اور بہت ساری ایسی چھے تو heritage sites جو کہتے ہیں عالمی ثقافتی sites جو ہیں world heritage sites وہ پاکستان میں دھیمد ہیں اور ان کی preservation کے لیے renovation کے لیے دیکھ بھال کے لیے ان کی بچاؤ کے لیے وہ مکمل طور پر یونیسکو واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی امیداد کرتا ہے اب یہ بھی ضروری ہے کہ جو ریاستیں پیش پیش ہیں یہاں پر اور اچھے طریقے سے اپنی delegations بھی بھیجتی ہیں اور صحیح طریقے سے یہاں پر یونیسکو کے جتنے divisions ہیں ان سے اپنے موئی کے لیے فائدہ لیتی ہیں یہ تو اس ریاست پر مبنی ہے کہ آپ کس حد تک اس ادارے میں آپ خود contribute کرنا چاہیں اور کس حد تک آپ اس ادارے سے اپنے ملک کے لیے فائدہ لینا چاہیں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے member executive board کے رہے ہیں وہ بھی بڑی اعلی شخصیات رہی ہیں پاکستان کی خدرت اللہ شہاب صاحب یہاں پر تھے ڈاکٹر قاضی رہے ہیں یہاں پر member ڈاکٹر اتیا انایتولا کوئی سولہ سال تک یہاں پر member رہی اور وہ chair person executive board کی بھی منتخب ہوئی تو یہ بہت بڑا عزاز ہے پاکستان کیلئے پچھلی term میں میں بھی یہاں پر member تھی اور کل ہی یہاں پہ جو election ہوئی ہے تو پاکستان دوبارہ executive board میں منتخب ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اور ٹھیک ٹاپ vote لے کر ہم منتخب ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر نہ صرف ہمارے علاقے میں اور مسلم ممالک میں لیکن عالمی سطح پر بہت ہی اچھی حمایت ہے تو executive board کا member ہونا پچھلی term میں جو program commission تھی اس کی بھی میں chair person منتخب ہوئی تھی تو مجموعی طور پر یونیسکو ایک وہ ادارہ ہے جہاں پہ پانچ اہم جو sectors ہیں اس سے متعلقہ بینل اقوامی سطح پر علاقہ سطح پر اور ریاستی سطح پر ایسے مضبون ہیں جس پر ہم سمجھتے ہیں دنیا کے لیے اور ہمارے لیے بہت اہمیت رہتے ہیں